بادشاہی مسجد پاکستان کی دوسری بڑی اور دنیا کی پانچمیں بڑی مسجد ہے یہ مسجد 1671 سے 1673 کے درمیان تعمیر کی گئی یہ مغل حکمرانوں کے دور میں اورنگزیب عالمگیر مشہور بادشاہ نے اپنے دور حکومت میں تعمیر کروا دی تھی یہ پاکستان کے مشہور شہر لاہور میں ہے اور ہر سال دنیا کے بہت سے ممالک سے لوگ اس خوبصورت مسجد کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں بادشاہی مسجد نے 313 سال تک دنیا کی سب سے بڑی مسجد کا ریکارڈ حاصل کیا ہے ایک لاکھ نمازی اس مسجد میں نماز ادا کر سکتے ہیں 1799 میں رنجیت سنگھ نے لاہور پر قبضہ کر لیا اس نے بادشاہی مسجد میں اپنی فوج کو رکھا اور یہاں اپنے گوڑے بھی باندے 1857 میں برطانیہ برے سگیر پر قابض ہو گیا برطانیہ نے 89 سال تک حکومت کی اس کے بعد 1947 میں پاکستان کی حکومت نے اس مسجد کی دیکھوال کا ذیمہ اٹھایا 1949 سے 1960 تک اس کی دوبارہ مرمت کی گئی جس پر 48 لاکھ پچانوے ہزار آٹھ سو اسی روپے خرچ آیا یہ مسجد بڑی عالی شان اور وسیع اور عریض ہے اس کے چاروں کونوں میں بہت انچے انچے منار ہیں منار پر چڑھنے کے لیے بقاعدہ ٹکٹ لینا پڑتا ہے سیڑیاں اتنی زیادہ ہیں کہ انسان چرتے چرتے تھک جائے مسجد میں تین بڑے بڑے سنگے مرمر کے گمبت ہیں ان پر مینہ کاری اور گل کاری کی ہوئی ہے جسے دیکھ کر مغلیہ راج کی آت تازہ ہو جاتی ہے مسجد میں جاؤ تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کاریگر ابھی اسے بنا کر باہر نکلے ہیں مسجد کے باہر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا مزار ہے مسجد میں داخل ہونے کے لیے پچاس سیڑیاں چڑھنی پڑتی ہیں یہ سورک پتھر کی بنی ہوئی ہیں سیڑیوں سے آگے ڈیوڑی آتی ہے ڈیوڑی کے اوپر مسلمانوں کے بزرگوں کی نشانیاں پڑی ہوئی ہیں جن کی لوگ زیارت کرتے ہیں اس مسجد میں اید الفطر اور اید الازہا کے دن لوگ دور دور سے آ کر نماز پڑھتے ہیں یہ مسجد بھر جاتی ہے لوگ دروازے سے داخل ہوتے ہیں اور نماز پڑھ کر دوسری طرف چھوٹے دروازے سے باہر نکلتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے